پچیس ستمبر دوہزار بیس کی تازہ ترین اور دھماکے دار خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں بہت ہی زبردست نیوز لے کر آیا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کے جانب بھارت عمران خان اور رجب طیعہ بردوان کی دوستی سے انتہائی خوفزدہ بھارتی میڈیا نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا ترک صدر اور پاکستان مل کر بھارت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں بھارتی میڈیا کا دعویٰ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو جاگر کرنے پر بھارتی میڈیا نے پاکستان کے ساتھ ساتھ ترک صدر کے خلاف بھی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی جس میں ترک صدر رجب طیعہ بردوان کی ایمہ پر ترک میڈیا میں پاکستانی اور کشمیری صافیوں کو شامل کرنے کا الزام آئد کیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈے سے برپور ایک رپورٹ شائع کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ پندرہ آگست کو ترک خبر سے ادارے کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی کشمیر کے حریت پسند رہنما کی بیٹی کا مضمون بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش تھی بھارتی رپورٹ میں یہ الزام لگا گیا کہ ترک صدر ترکی میں اسلام بسند حلقوں کی حمایت حاصل کرنے کے لئے دنیا بھر سے ترکی میڈیا میں شدت بسندوں کو برتی کر رہے ہیں رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ بھارت کو بدنام کرنے کے لئے پاکستان خاص طور پر ترک میڈیا میں طیعہ بردوان کی حمایت سے ایسے تربیت یافتہ پاکستانی صافیوں کو برتی کیا جا رہا ہے جو بلخصوص کشمیر سے متعلق ایسی رپورٹنگ کرتے ہیں جس کے باعث ظالمی سطح پر بھارت کا تاثر خراب ہو رہا ہے لو سی پر بھارت کی بلہ اشتیال فائرنگ کا سلسلہ جاری پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلہ اشتیال فائرنگ سے پاک فوج کے دو سپاہی شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے دیوہ سیکٹر پر بلہ اشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پاک فوج کے انتیس سالہ سپاہی نور الحسناور پچیس سالہ سپاہی وسیم شہید ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے بھارتی اشتیال انگیزی کا برپور جواب دیتے ہوئے بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جس میں بھارتی پوسٹوں پر جانی اور مالی نقصان ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے دوہزار بیس میں دوہزار تین سو تین تیس بار اللہ سی کی خلاف ورزیاں کی ہیں کوئیت کا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار امریکی صدر کے بیانات مسترد کوئیت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تفصیلات کے مطابق امریکی صدر نے اپنے بیانات میں دعویٰ کیا تھا کہ کوئیت بھی متحدہ عرب امرات بیرین کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے اسرائیل سے کوئیت براہ راست سفارتی تعلقات قائم کرنے والا اگلا ملک ہو سکتا ہے جس کے بعد کوئیت میں نیا تنازہ کھڑا ہو گیا تھا تاہم اس حوالے سے کوئیت کے اخبار والکباس کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے بیانات کی تردید کر دی ہے کوئیت نے اعلان کیا ہے کہ مملکت کسی بھی قسم کا تعلق اسرائیل سے نہیں رکھنا چاہتی کوئیت حکومت نے کہا ہے کہ ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا اور مملکت اسرائیل کو تسلیم کرنے سے قطعی انکار کرتی ہے دوسری جانب خلیجی ریاست کوئیت کے ارکان پارلیمان نے متحدہ عرب امراض کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے اور سہونی ریاست کے ساتھ معایدہ کرنے کے اعلان کی شدید مضمت کرتے ہوئے کوئیتی قومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ سہونی ریاست کو تسلیم کرنے کے کسی جانسے میں نہ آئے مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق کوئیتی پارلیمنٹ کے ستین تیس سرکردہ ارکان نے ایک متفقت بیان پر دستخد کیے جس میں دیگر ارکان بھی تسلیم کیا گیا بعد ازاں وہ بیان اخبرات کو جاری کیا گیا ارکان پارلیمنٹ نے اس بیان میں حکومت پر زور دیا کہ وہ قضیہ فلسطین کے حوالے سے عالم اسلام اور عرب ممالک کے اعتماعی فیصلے سے باہر نہ آئے ان کا کہنا تھا کہ امرات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور سہونی ریاست کے ساتھ معایدہ کرنا بے لغوامی اصولوں عرب ممالک کے متفقہ فیصلوں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کی سریحن نفی ہے اور ان سے انحراف ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے سہونی ریاست کے نحت فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور نہ ہی اس طرح کے کسی اقدام سے فلسطینی قوم کو ان کی حقوق مل سکیں گے بیان میں مزید کہا گیا کہ امرات نے ایک ایسے وقت میں سہونی ریاست کو تسلیم کیا ہے جب مزد اقصہ اور القدس کی بہرمتی اور مقدس مقامات کو یہودیوں نے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خلیجی ریاست کوئید کے ارکان پارلیمان نے متحدہ عرب امرات کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیا جانے اور سہونی ریاست کے ساتھ معایدہ کرنے کے اعلان کی شدید مزمت کرتے ہوئے کوئیتی قومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ سہونی ریاست کو تسلیم کرنے کے کسی جانسے میں نہ آئے مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق کوئیتی پارلیمنٹ کے سینتیس خرکردہ ارکان نے ایک متفقہ بیان پر دستخط کر دیئے ہیں طیب اردوان کا جنرل اسمبلی سے کتاب پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں ترک صدر عجب طیب اردوان نے ایک بار پھر پاکستانیوں کا دل جیت لیا اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک اعلان تفصیلات کے مطابق ترکی کے صدر عجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حال ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے خدافت کرتے ہوئے ترکی کے صدر عجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو حال ہونا چاہیے بات کو جاری رکھتے ہوئے رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ یہ تنازہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حال ہونا چاہیے کیونکہ جنوبی ایشیا میں امن کا انثار مسئلہ کشمیر پر ہے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں احمد اور انسانت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے یونان کے مسئلے پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں تورک صدر کا مزید کہنا تھا کہ شام میں ہزاروں بہن بھئیوں کو اپنے ملک میں بسایا پی کے اور آئی وائی پی جیس امید اشدگردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی انہوں نے بھارت کی بھی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا امریکہ کے صدر ڈرنالڈ ٹرمپ کی انتظامیاں نے ایران کی وزارت دفاع اور اس کے جوری اور روایتی اتیاروں کی برگرام سے بستہ افراد پر نئی پابندیاں آئیت کر دیں غیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم کے دوسرے ارکان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ایران کے خلاف ان نئی پابندیوں کا اعلان کیا انہوں نے وینز ویلا کے صدر نکلوس مادرو کے خلاف بھی نئی پابندیوں کا اعلان کیا ان کے خلاف یہ قدر نے ان کی ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے الزام میں آئیت کی گئیں مائک پومپیو نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ قریباً دو سال کے دران تیران کے بدعنوان اوہدار وینز ویلا کے غیر قانونی نظام کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کی ایران پر اصلے کی پابندی کو بھی تیاغ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے آج کے اقدامات ایک انتباع ہیں اور اس کو دنیا بھر میں سننا جانا چاہیے امریکہ ایران کی وزارت دفاع اور اس کے اتیاروں کے پرورام سے وابستہ شخصیات کے خلاف نئی پابندیاں آئیت کر کے ایک طرح سے اپنے یورپی اتحادیوں چین اور روس کو خبردار کر رہا ہے اور انہیں باور کرا رہا ہے کہ اگر ان کی کمپنیاں اور افراد ایرانیوں کے ساتھ کاروبار کریں گے تو امریکی پابندیوں کی ذات میں آئیں گے نیس ٹرمپ انتظامیہ ان کی مخالوت کے بوجود ایران کے خلاف اپنی پولیسی کو بھی جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے امیر قطر کی طرف سے ایرانی سفیر کو حسن کارکردگی پر بیش قیمت تحائف امیر قطر کی طرف سے دوہا میں تائینات رہنے کے بعد سب کتوش ہونے والے ایرانی سفیر کو واپسی پر بیش قیمت تحائف سے نوازا گیا عرب ٹی وی کے مطابق ایرانی سفیر محمد علی سبحانی کو قطر کی امیر نے اپنے دفتریں بلا کر انہیں تحائف سے نوازا انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں کردار دا کرنے پر قطر کا قومی طبغہ الوجبہ عطا کیا یہ طبغہ عام طور پر قطر میں تسلیم شدہ غیر ملکی سفیروں کو دیا جاتا ہے یہ عزاز وزراء ارکان پارلیمنٹ اور دیگر سرکردہ شخصیات کو ان کی بیتنین اور شاندار کارکردی کی بدورت دیا جاتا ہے اور وسام کے بارے میں دیوانے ویب سائٹ پر بھی اس تمگے کا ڈیزائن موجود ہے اس میں قطرہ نیزی کے سر سے ایک آرڈیٹیکٹل ہنسی پن سے منظر پر بنایا گیا ہے اس کے اطراف میں موتیوں کے دو موتیوں کی مالہ ہیں اور اس کے بیچ میں الوجبہ کے الفاظ ایک دائرے کے درمیان لکھے ہوئے ہیں یہ پیلا اور سفیس سونے سے بنا ایک قیمتی توفہ ہے اس میں اٹھارہ کے اراز سونے اور قطری پرچم کے رنگوں کی نمائندگی کرنے والا ایک سوچرانسی ہیروں سے جڑا ہوا ہے اس موقع پر ایرانی سفیر نے امیر قطر کی طرف سے بیش قیمت توفہ اور ارزاز سے نوازنے پر ان کا خصوصا شکریہ دا بھی کیا ہے اس کے علاوہ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مزید تعلقات قائن کرے گا قطر نے ایران کیا ہے کہ ایران ان کا ایک قریبی دوست ہے اور ہمیشہ ان کا دوست سمجھا جائے گا موسیقی 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 موسیقی